رہیم اسلام علیکم ڈیئرس ٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ری اکٹیویٹی اور فینول اور فینول کے بیٹا جی ری ایکشنز اگر ہم فینول کا سٹرکچر دیکھیں تو فینول میں بیٹا جی بینزین رنگ کے اوپر اس طرح اکسیجن اور ہائیڈروجن او اچ گروپ اٹی اچ ہوتا ہے اکسیجن کے اوپر بیٹا جی دو لون پیر ہوتے ہیں اکسیجن کے اوپر کیا ہوتے ہیں دو لون پیر ہوتے ہیں سہی ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی کے ڈیفرنس کی وجہ سے یہاں پر اکسیجن کے اوپر پارشیل نیگٹیو چارج اور ہائیڈروجن کے اوپر پارشیل پوزیٹیو چارج اب یہاں پہ بیٹا جی یاد رکھئے گا کہ یہ والا جو اکسیجن ہے یہ ایس پی 3 ہائیڈرڈائز ہے کلیر ہو گیا جبکہ یہاں پہ ہر کاربن بینزین کا وہ بیٹا جی کیا ہے ایس پی 2 ہائیڈرڈائز ہے کلیر ہو گیا جو فینول ہے یہ دو طرح کی ریکشنز شو کرتا ہے ریکشنز ڈیو ٹو ریکشنز ڈیو ٹو او ایچ او ایچ گروپ کی وجہ سے ریکشنز یہ شو کرتا ہے اور ریکشن ڈیو ٹو ریکشن ڈیو ٹو بینزین رنگ صحیح ہو گیا تو فینول جو او ایچ کی وجہ سے ریکشن شو کرتا ہے وہ بیٹا دی کون کون سے ہیں ان میں ہے ریکشن ویڈ ریکشن ویڈ کانسٹک سوڈا ان میں ریکشن ہے ویڈ ایسی ٹائل کلورائیڈ ایسی ٹائل کلورائیڈ کے ساتھ ریکشن ہے اینڈ ریکشن ویڈ زنگ زنگ کے ساتھ ریکشن ٹھیک ہے یہ دو ریکشن ہے ان میں بیسیکلی او ایچ بانڈ بریک ہوتا ہے کون سا بیٹا بانڈ بریک ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے او ایچ بانڈ بریک ہوتا ہے ان ریکشنز صحیح ہے جبکہ ڈیو ٹو رنگ رنگ میں بیٹا جی کون سا ریکشنز ہماری بک میں ڈسکس کی ہیں ایک ہے نائٹریشن ٹھیک ہے ایک ہے سلفونیشن اسی طرح بیٹا جی برومی نیشن برومی نیشن کے بعد ہائیڈرو جی نیشن ہائیڈرو جی نیشن کے بعد بیٹا جی اس کی ہے فورم ایل دی ہائیڈ کے ساتھ ریکشن ٹھیک ہے پولیوریزیشن کہلیں یہا ریکشن ویڈ فورم ایل دی ہائیڈ اوکی ہو گیا یہ ریکشن ہم نے ڈسکس کرنے ان ریکشن میں بیسیکل ہی کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈرو جن ریپلیس ہو جاتا ہے یہ دونوں ریکشن بیٹا تھی الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشن ریکشن کونسے یہ ریکشن ہیں الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشن ریکشن دیکھا فینول بھی کونسا ریکشن شو کرے گا الیکٹرو فیلک الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشن ریکشن اور یہاں پر جو برومی ہائیڈرو جن ہے یہ والا ریکشن یہ بیٹا جی الیکٹرو فیلک اڈیشن ریکشن صحیح ہو گیا اب سب بچے دیکھو کہ یہ بیٹا جی میرے پاس فینول ہے اس فینول کا ہم ریکشن کرواتے ہیں کاسٹک سوڈے کے ساتھ ن اے او ایچ کے ساتھ تو یہاں پر بیٹا جی کیا ہوگا سالٹ فورمیشن ہوگی کیا ہوگی سالٹ فورمیشن یہاں سے بیٹا جی کیا آئے گا ایچ اور یہاں سے او ایچ تو یہ کیا بن گیا وارٹر بن گیا تو یہاں پہ بیٹا جی ساتھ ہمارے پاس سوڈیم فن اکسائیڈ سالٹ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا بن گیا سوڈیم فن اکسائیڈ پلس وارٹر اوکی ہو گیا یہاں پہ بیٹا جی فنول کا کون سا بانڈ بریک ہو رہا ہے او ایچ بانڈ بریک ہو رہا ہے اسی طرح فینولshoreریکٹ کرتا ہے اسی تائل کلورائیڈ اسےStep اسی تائل کلورائیڈ اسے آپ ایتھان وائل کلورائیڈ یہ بک پہ لکھ لیں ایتھان وائل کلورائیڈ بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ کیا آگا کہ فینول سے کیا آئے گا ایج اور یہاں سے کیا آیا سی điều اب یہ ریکشن میں بیٹا جی کارسٹک سوڈے کی پریزنس میں ہوتا ہے اندھی پریزنس آف کارسٹک سوڈا تو یہ ایچ اور یہ سی ایل مائنس کیا ہوگیا بیٹا جی ایچ سی ایل یہاں پہ یہ والا بانڈ آپ نے اکسیجن کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنیں گی وہ ایک ایسٹر ہے اور اس کا نام ہے فینائل ایسی ٹیٹ کیا نام ہے بیٹا جی فینائل ایسی ٹیٹ اس کا نام یاد رکھئے گا یہ ایک ایسٹر ہے یہ کیا ہے ایک ایسٹر ہے فینائل ایسی ٹیٹ اسی طرح یہ اپنے بنزین کی پریپریشن میں بھی پڑھا ہوگا ہے پڑھا ہے نا کہ فینائل ایسی ٹیٹ کے ساتھ ریکشن کرتا ہے تو یہ والا اکسیجن زینک کے ساتھ مل جائے گا کیا بان جائے گا یہ مائنس زینک اوکسائیڈ یہ والا آئیڈروچن اسی کاربن پر اٹیچ ہو گیا تو فائنل پرڈٹ کیا بان جائے گی بیٹا جی بنزین مجھے بتاؤ کہ یہ آکسیڈیشن ہوئی ہے یا ریڈکشن ہوئی ہے ریڈکشن ریڈکشن کا مطلب کیا ہے اکسیجن کا ریموو ہو جانا تو یہاں سے اکسیجن ریموو ہوئی ہے بات کی سمجھ لگی تو یہ رییکشن بیٹا جی کون سے ہیں یہ ایسے رییکشن ہیں جن میں او ایچ بانڈ جو ہے وہ بریک ہوتا ہے یعنی کہ جو فینول ہے اس کا او ایچ گروپ جو ہے وہ رییکشن میں ٹیک پارڈ کرتا ہے جبکہ یہ رییکشن بیٹا جی سیم وہ ہی ہے جو آپ نے بنزین میں بھی پڑے تھے ٹھیک ہے نا بنزین رنگ کے اوپر کل کے لیکچر میں آپ نے دیکھاتا ہے جو او ایچ گروپ ہوتا ہے یہ بیٹا جی بنزین رنگ کو الیکٹون ڈینسٹی ڈونیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بنزین کی اوردو اور پیرا پوزیشن کے اوپر نیگٹیو چارجر انکریز ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو الیکٹرو فائل ہوگا وہ صرف بیٹا جی اوردو یا پیرا پوزیشن پہ ہی اٹیچ ہوگا تو جتنے بھی رییکشن آپ پڑیں گے فینول کے ان میں الیکٹرو فائل کہاں پہ اٹیچ ہوگا اوردو اور پیرا پہ بات کی سمجھے لگی نا بیٹے تو یہاں پہ دیکھو بیٹا جی یہ رییکشن ہے جی نائٹ ریشن یہاں پہ یہ فینول فینول بیٹا جی یہ اوردو پیرا ڈیریکٹنگ گروپ ہے او اچ یہ رییکٹ کرے گا کنسنٹریٹڈ نائٹری جو ایسٹ کے ساتھ میں نے ایچ این او تری کو اوپن کر کے لکھ دیا ایٹ ٹونٹی فائی ڈگری سینٹی گریٹ تو اب ہوگا کیا بیٹا جی سب بچے دیکھو کہ کسی بھی کاربن سے کس پوزیشن سے اوردو یا پیرا سے ایسے ہی نا یہاں سے ہائیڈروجن اور یہاں سے او اچ کیا بن گیا وارٹر بن جائے گا تو یہ مائنس آپ نے لکھ دیا جی وارٹر یہ این او ٹو بیٹا جی یہاں پہ اوردو پہ لگ سکتا ہے یا پیرا پہ تو اگر میرے پاس یہ دو فینول ہوں تو دو نائٹری کیسر کے مالیکل ٹھیک ہے ایک ہائیڈروجن یہاں سے اور او اچ وارٹر بن گیا ایک ہائیڈروجن یہاں سے اور او اچ دو وارٹر کے مالیکل بن جائیں گے ایسے ہی ہے بیٹا جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بن جائے گا اوردو ہائیڈروکسی نائٹرو یہ آگیا اوردو ہائیڈروکسی نائٹرو بنزین ٹیک ساتھ بیٹا جی کیا بن جائے گا پیرا ہائیڈروکسی نائٹرو بنزین ٹھیک ہے یا آپ اس کو بیٹا جی کیا پڑھیں گے اوردو نائٹرو فینول اور پیرا نائٹرو فینول ٹیک ہے یہ کیا بن گیا اوردو نائٹرو فینول اور یہ بیٹا جی کیا ہے پیرا نائٹرو فینول ٹیک ہے نا لیکن اگر بیٹا جی آپ کونٹینیویلی ہائی ٹمپریچر پروائیڈ کریں یعنی کہ ٹونٹی فائیو ڈگری سے زیادہ ٹمپریچر پروائیڈ کریں اور کنسنٹریٹڈ سلفیوری کے ایسڈ ہو تو پھر بیٹا جی جو پروڈکٹ بنے گی اسے آپ بولیں گے پکرک ایسڈ کیا بولیں گے پکرک ایسڈ یہ ہمارے پاس تین مالیکیول نائٹرک ایسڈ کے ٹھیک ہے ایٹ ہائی ٹمپریچر ٹمپریچر ٹونٹی فائیو سے زیادہ تو دیکھو سب بچے ایک ہائیڈرو جن اس اوردو سے ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے کتنے ہائیڈرو جن ہوگے تین تین ہائیڈرو جن اور تین او ایسڈ کیا بن گے مائنس تری مالیکیول صحیح ہو گیا جو تین نائٹرو گروپ ہیں وہ اوردو اور پیرا پوزیشن پر آپ اٹیچ کر دیں تو یہ جو پروڈکٹ بنی ہے اسے آپ بولتے ہیں پکرک ایسڈ کیا بولتے ہیں اس کو آپ پکرک ایسڈ آپ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آئی او پیک نیم بھی بیٹا جی انٹی ٹیسڈ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو نمبرنگ اگر کریں تو یہ نمبر ون ہوگا یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 6 تو اس کا مدلب ہے 2 پہ 4 پہ 6 پہ کیا ہے ٹرائی نائٹرو کیا ہے ٹرائی نائٹرو اور یہ کیا بن گیا بیٹا جی فینور اور اس کا common نیم کیا ہے پکرک ایسڈ کی سمجھ لگی نا تو پکرک ایسڈ یا آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ 2 4 6 ٹرائی نائٹرو فینول اس کا common نیم کیا ہے تو کر لیں گے یہاں پہ شاڈ پوستن بھی بنتا ہے کہ ہاو بل یو کنورٹ فینول انٹو پکرک ایسڈ یہ شاڈ پوستن بھی لیں کہ ہاو بل یو کنورٹ فینول انٹو پکرک ایسڈ اوکی ہو گیا اسی طرح بیٹا جی نیکس ریاکشن کون سا ہے سلفون سلفون دیکھیں بیٹا دی تو سلفون میں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بیٹا جی فینول ہے ٹھیک ہے OH اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سلفیوری کے ایسڈ H2SO4 اس کے دو مالے کی تو تو اسی طرح بیٹا جی کیا ہوگا سلفیوری کے ایسڈ میں سے ایک ایچ اور ایک او نکل گیا اور یہاں سے بیٹا جی ایک ایچ کیا بانجے گا وارٹر ایک ایچ یہاں سے کیا بانگیا وارٹر تو دو مالیکل بیٹا جی کس بانجیں گے وارٹر کے جب یہاں سے ایک ایک اوکسیجن جائے گا تو باقی کیا بچے گا ایچ ایچ ایسو 3 سلفونی گروپ آپ اٹیج کر دیں گے اور دو اور پیرا پوزیشن پہ تو یہ ہمارے پاس بنجے گا اور ہائیڈروکسی بنزین سلفونی کے ایسڈ اور پیرا ہائیڈروکسی بنزین سلفونی کے ایسڈ یہ بیٹا جی ہمارے پاس پروڈکٹ بنیں گے کیوں کیونکہ اس گروپ جو ہے یہ اوردو پیرا ڈیریکٹنگ گروپ ہے اس کا نام بیٹا جی کیا ہوگا اوردو ہائیڈروکسی بنزین سلفونی کے اصر اس کا نام کیا ہوگا پیرا ہائیڈروکسی بنزین سلفونی کے اصر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیں یہ کسی ٹائپ کے ریاکشن ہے تو آپ کیا بتائیں گے الیکٹروفیلیکر سبٹیٹوشن ریاکشن سیم بنزین وریاکشن ہے یہ ریاکشن کون سا ہے بیٹا جی الیکٹروفیلیکر سبٹیٹوشن ریاکشن نائٹ ریاکشن میں بتاؤ بیٹا جی الیکٹروفائل کون سی سپیشی ہوتی ہے ایسے ہی نا بیٹا جبکہ یہاں پہ سلفونیشن میں کون سا بیٹا جی الیکٹروفائل ہوتا ہے ایسو تھری ہوتا ہے یاد ہے نا تو یہ تھا بیٹا جی دو ریاکشن اب ہم پڑھتے ہیں برومی نیشن اینڈ ہائیڈرو جی نیشن اور ایچ سی ایچ او کے ساتھ ریاکشن ٹھیک ہے جی تو سٹوڈنٹ اب ہم ڈسکوس کرتے ہیں برومی نیشن آف فینول برومی نیشن آف فینول تو یاد رکھئے گا برومین وارٹر ان سیچوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں پتہ ہے نا بیٹا جی برومین وارٹر جو ہے برومین وارٹر ان سیچوریشن ٹیسٹ ان سیچوریشن ان سیچوریشن ٹیسٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں برومین کو یوز کرتے ہیں صحیح ہو گئے بیٹا جی اب جو الکینز ہیں اسی طرح بیٹا جی جو الکائنز ہیں یہ برومین سے ریاکشن کریں گے تو کیا ہوگا برومین کا براؤن کلر ڈسچارج ہو جائے گا مائنس کیا ہو جائے گا بیٹا جی براؤن کلر اوکی ہو گیا اور ہمارے پاس کیا بنے گی اڈیشن پروڈکٹ اس کا مطلب ہے کہ برومین جو ہے یہ الکین سے بھی ریاکشن کر سکتا ہے اور الکین سے بھی اسی طرح بیٹا جی اگر ٹیسٹ ٹیوب میں آپ کے پاس فینول ہو تو فینول بھی برومین واٹر کے ساتھ ریاکشن کر کے وایٹ کلر کے پی پی ٹی بناتا ہے یہ یاد رہے گا وایٹ کلر کے پی پی ٹی بنائے گا فینول وایٹ کلر کے پی پی ٹی اور یہ کس کی ہوں گے بیٹا جی یہ وایٹ کلر کے ٹو فور سکس ٹرائی برومو برومو فینول کے ہوں گے اوکی ہو گیا اس پوائنٹ کو بیٹا یاد رکھئے گا وایٹ کر کے پریسی پٹریٹس ہوں گے تو یہ بھی ملٹیپل چوہس کوئسن پیپر میں انچی ٹی ٹی پیپر میں پوچھا جاتا رہا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو اوپر لکھ لیں ایمپورٹنٹ تو یہاں پہ دیکھیں بیٹا یہ فینول ہے فینول ریاکٹ کرے گا کس کے ساتھ بیٹا جی برومین کے ساتھ تو یہ برومین کے ساتھ ریاکٹ کرے گا کتنے مالک لیں برومین کے تین کوئی کیٹالیس یہاں پہ یوز کیا اس نے نہیں یوز کیا تو یہاں پہ دیکھو بیٹا جی کیونکہ او ایس جو ہے یہ اور دو پیار ڈیریکٹر ہے تو اور دور پیرا پوزیشن سے کیا ہوگا بیٹا تھی ہائیڈروجن آئے گا ایک ہائیڈروجن یہ دو ہائیڈروجن یہ تین ہائیڈروجن تین ہائیڈروجن آگے اور یہاں سے تین بی آر کتنے ہوگے بیٹا جی مائنس 3 ایش بی آر ٹھیک ہو گیا تین برومین ہے تو اور دور پیرا پوزیشن پہ اٹیچ کر دو تو یہ بیٹا جی کیا بنجھے گا یہ دیکھیں یہ آگیا جی برومین یہاں پہ ایک برومین اس پوزیشن پہ اور ایک برومین یہاں پہ تو اس کا نام بیٹا جی کیا ہوگا ٹو فور سکس ٹرائی برومو فینول اس کے پی پی ٹی کس کلر کی اونگے وایڈ کلر کے یہ پوزیشن یاد رکھنا ہے لیکن اگر یہی برومین رییکشن کرتا ہے الکین و الکائن کے ساتھ تو پھر اس کا براؤن کلر بیٹا جی کس میں کنورٹ جائے گا کلرلیس ہوجاشا ہے لیکن اگر یہی برومین وانٹر فینول سریکشن کرتا ہے تو براؤن کلر کس میں کنورٹ جائے گا وائیڈ siamo約واتی peso اس کے بعد میان پہ آر ٹھیکشن تھی ہائیڈرو جینائشن آف آف آ فنول تو ہائیڈروجینیشن فنول کی کریں گے تو بیٹا جی نیکل کی پریزنس میں ہوگی یہ ریڈکشن ری ایکشن ہے ہائیڈروجین ایڈ ہو رہی ہے تو یہ دیکھو سب بچے یہ ہو اچھا آ گیا یہاں ہمارے پاس ہائیڈروجین ہے اندھی پریزنس آف نیکل کیٹلیسٹ اینڈ وان فیفٹی ڈگری سینڈگری ٹمپریچر صحیح ہو گیا تو بیٹا جیار کاربن پر ایک ایک ہائیڈروجین اٹیش کر دیں تو ہمارے پاس جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کیا بن جائے گی سائیکلو ہیکزانول ٹھیک ہے یہ والا سارے بانڈ اس میں سے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ سائیکلو ہیکزانول ہو گا چھے ہائیڈروجین ہے ہر کاربن کے اوپر ایک ایک ہائیڈروجین اپنے اٹیش کر دیں تو یہ کیا بن گیا سائیکلو ہیکزانول یہ کیا بن گیا سائیکلو سائیکلو سائیکلوہیکزانول بات کیوں سمجھ لگی شارڈ پورس نے پوچھے جائے گا how will you convert فینول into سائیکلوہیکزانول clear ہے یہ بھی ایک الکوہل ہے لیکن یہ کیا ہے سائیکلک جو ہے وہ الکوہل ہے ٹھیک ہے نیس میں رنگ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے سب بچوں کو یہاں تک بٹا clear ہے جیتے سٹوڈنٹ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فینول کا فوم الڈی آئیڈ کے ساتھ ریاکشن ہے تو یہ ہمارے پاس بیٹا جی فینول ہے یہ او ایج اور ہمارے پاس یہ دو مالیکیول ہیں فوم الڈی آئیڈ کے in the presence of kaustic soda base کی presence میں یہ ریاکشن ہو رہا ہے base catalyzed reaction ہے صحیح ہے بیٹا جی تو اب ہوگا کیا کہ یہاں پر ہمارے پاس دو مالیکیولز بان جائیں گے اوردو ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل یہ دیکھو بیٹا جی یہ c کے ساتھ کتنے h ہیں دو تو c h2 ہو گیا یہاں سے ایک h اکسیجر کے ساتھ لگا دیں کیا بن جگا oh تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کیا لگ گیا بیٹا جی c h2 oh اسے آپ بولتے ہیں اوردو ہائیڈروکسی اوردو ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل اوکی ہو گیا اسی طرح بیٹا جی آپ ایک جو یہ مالیکیولا c h2 oh وہ آپ اس پیرا پوزیشن بے لگا دیں تو یہاں سے h اکسیجن کے ساتھ ٹیچ ہو جائے گا تو کیا بن جائے گی پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل تو یہ دیکھو بیٹا یہ کیا بن گیا پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل تو یہ ہمارے پاس دو پروڈکٹ بن گئے تو فینول فارم الڈی ہائیڈ یا میتھا نل اس کا آئیو پیک نیم کیا میتھا نل میتھا نل میتھا نل فینول سے ریکھ کرے گا کاسٹک سوڈے کی پرینس میں تو اور دو ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل اور پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل یہ دو پروڈکٹ بن سکتی ہیں ٹھیک ہے پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل اب بیٹا جی اگر ہمارے پاس یہ فینول کے مالی کیوز ہوں کتنے این مالی کیوز ہوں ٹھیک ہے لا تعداد اور اسی طرح این نمبر آف مالی کیوز ہوں ہمارے پاس کس کے فارم الڈی ہائیڈ کے ان دی پریزنس آف کاسٹک سوڈا تو یہاں پہ الیمینیشن ہوتی ہے این نمبر آف وائٹر مالی کیوز کی اور ہمارے پاس بیٹا جی بن جاتا ہے ایک پولیمر اس پولیمر کا نام ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پولیمر بنا کیسے ہے یہ آگیا بیٹا جی او ایج ٹھیک ہے یہاں پہ سی ایج ٹو یہ ایک اور آگیا یہاں پہ فینول کا مالیکل او ایج ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بیٹا جی سی ایج ٹو یہ آگیا یہاں پہ او ایج اس طرف بھی بانٹ چال رہا ہے اب یہ بریکٹ شو کر رہی ہے کہ اس جیسا ایک اور جو مونومر ہے وہ یہاں پہ آگے اٹھائی صحیح ہو گیا اسی طرح یہاں پہ بیٹا جی سی ایج ٹو یہ آگیا او ایج یہاں پہ سی ایج ٹو ٹھیک ہے تو اس پولیمر کو آپ بولتے ہیں بیکل آئیٹ کیا بولتے ہیں بیکل آئیٹ صحیح نا بیٹا یہ ایک کنڈنزیشن پولیمر ہے یعنی کہ جب دو مالیکل دو مونومر آپس میں جوائن ہو ویڈ دی الیمینیشن آف واتر مالیکل اور الکوہل مالیکل تو اس سے بننے والے پولیمر کو آپ بولتے ہیں کنڈنزیشن پولیمر ٹھیک ہو گیا بیٹا اب دیکھو یہ بنا کیسے ہے یہ ہمارے پاس تھا یہ ایک مالیکل ہمارے پاس اور دو ہائیڈروکسی فینول کا ٹھیک ہے اور دو ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل کا ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس ایک اور مالیکل ہے پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل کا اب دیکھو بیٹے یہاں سے ایچ اور یہاں سے او ایچ یہ کیا بن گیا واتر بن گیا تو یہ چیز نہیں بن جائے گی ایسی طرح بیٹے یہاں پہ میں کیا کرتا ایک اور یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں جی سی ایچ ٹو او ایچ تو یہاں سے ایچ اور یہاں سے او ایچ کیا بن جائے گا بیٹا جی واتر یہ سی ایچ یہاں پہ اٹیج کر دیں گے اسی طرح اس کو ادھر اٹیج کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس قسم کا ایک نیٹ ورک بن جائے گا یعنی کہ اور دو ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل آپس میں جوائن ہوتے جائیں گے ویڈ ایلیمینیشن او واتر مالیکیول اور ہمارے پاس اس قسم کا ایک پولیمر بنتا جائے گا اس پولیمر کو آپ کیا بولتے ہیں بیکل لائٹ بولتے ہیں تو آپ نے بیٹا جی جسٹ یہ ریاکشن لکھنا ہے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ دو دو مالیکیول تو پھر کیا بنے گا اور دو ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل اور پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکوہل لیکن اگر ہمارے پاس انلیمٹیڈ ہو فینول اور فارم الڈی بیس کی پریزنس میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی وہ کیا ہوگی وہ بیکل لائٹ ہوگی بات کی سمجھ لگی موسٹ امپورٹنٹ بیٹا یہ شارٹ پوچھا رہے گا تو آپ نے بیٹا یہ باتیں بتانی ہے کر لیں گے جی بیٹا دیکھیں یہاں پہ کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں سے ایچ اور یہاں سے او ایچ ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک اور مالیکیول ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس مالیکیول ہے ایک اور یہ او ایچ آگیا اور یہ سی ایچ ٹو ایچ آگیا صحیح ہو گیا اب کیا ہوگا کہ یہاں سے ایچ اور یہاں سے او ایچ واتر بن جائے گا تو یہ ولا سی ایچ ٹو آپ اس ایچ کاربن کے ساتھ اٹیج کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا یہ ولا جو سی ایچ ٹو ہے یہ بیٹا آپ نے کس پوزیشن پر لگانا ہے اس اور دو پوزیشن پر لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ سٹکچر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہاں سے بیٹا جی ایچ پولیمر بنے گا آپ اسے کیا بولیں گے بیکل لائٹ بولیں گے کلیر ہے سب کو اوکی